ہیلو فرنڈز آج ہم جو میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو لائے ہوں تو فرنڈز آپ گھر بیٹے ہی جو ہے اس میں آپ ترمو سٹیٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے کنیکشن جو ہے کہاں کہاں پہ اپنے کیبل انسٹال کرنی ہے وہ آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا آپ کو کسی ٹیکنیکل بندی کی ضرورت نہیں آپ گھر بیٹے ہی جو ہے جس کا ترمو سٹیٹ وہ چینج کر سکتے ہیں تو فرنڈز بعض جو فریج ہیں ان کے جو تھرمو سٹیٹ ہیں وہ اپ سائٹ بھی لگے ہوتے ہیں مگر یہ سائٹ بھی ہے تو تھرمو سٹیٹ کا برکنگ پریسپل سب کا سیم ہی ہوتا ہے اور جو اس کا جو انسالیشن ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اوپر لگا یا نیچے لگا آپ کہیں بھی لگا ہو اس میں پریشانی والی بات نہیں آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں تو آئیے فرنڈز اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کو چینج کرتے ہیں تو فرنڈز یہ جو ہے اس کا تھرمو سٹیٹ ہے سب سے پہلے جو جیسے جیسے آپ نے چیزیں رموو کرنی ہے وہ ترتیب سے واپس اسی طرح لگائیں گے اور یہاں پہ جب ہم اس کو اوپن کیا ہے اور ساتھ یہاں پہ دیکھیں گے تو ایک سکریو لگا ہے یہ دیکھیں سکریو ہے اس کو ایزیلی رموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح آستہ آستہ آپ نے ساری چیزیں جو ہے اوپن کرتا جانا ہے تو فرنڈز جیسے ہی آپ نے وہ سکریو رموو کر لیا تو اس کو یہاں تو لیفٹ تاکہ اس کے لاغ جو ہے وہ ایزیلی ترے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لاغ تھے اس کے ہم نے اس کو ایزیلی رموو کر لیا تو فرنڈز یہ جو اس کے اندر لگا وہ تھرمو سٹیٹ ہے تو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں آپ نے یہ کمر رموو کر لیا تو یہ دیکھیں ہم میرے پاس اس کا سے رموو کر لیتے ہیں اس کے پیچھے ایک جو لگا چیک نٹ لگا ہوتا ہے اس چیک نٹ کو بڑے ایزیلی رموو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آرام سے تیس طرح بہر نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز بات جو تھرمو سٹیٹ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے جو کنیکشن جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لوکیشن وائز ڈیسیکلی جب ہم اس پہ گھوڑ کریں تو اس کے اوپر جو ہے وہ نمبرنگ کی ہوئی ہے فرنڈز جیسے ہم نے جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کے کنیکشن رموو کر لیا تو اب اس کا جو سینسر ہے نا اس کو رموو کرنی کوش کرتے ہیں تو فرنڈز جو سینسر آپ کا باڈی کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے جو تھرمو سٹیٹ ہے اس کو جو سینسر تھا اس کو اوپن کر لیا تو دیکھیں اس کا جو سینسر وہ ڈیمیج ہوا ہے اس لئے یہ پراپرلی کام نہیں کرتا تھا تو ہم اس کو ویسے ہی جیسے تھا اس کو ہم اس کے اندر اس ٹیپ کے اندر اس طرح لگا ہو ہے تو ویسے کی ویسے ہم اس کو دوسرے جو نیاں والا اس کو انسٹال کر دیں گے اس کو پہلے اوپن کریں گے ٹھیک ہے اس ٹیپ میں سے اس ٹیپ میں سے کو نکال دیں گے اچھا یہ تھوڑا سا یاد رکھیے گا کہ جتنے ہی آپ کو اس نے منشن کیا ہوا اتنے ہی آپ جو ہے اس کا سینسر کو اس کے اندر بینڈ کریں ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو ہے تھرمو سٹیٹ نیاں ہے اس کا موڈل وی ٹی نائن ہے اور یہ ڈولنس کی جو فریجہ اس کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو فینڈ جو بیسی کے لئے جو تھرمو سٹیٹ اس کے دو بارٹس ہیں ایک اس کا سینسر ہے اور دوسرا اس کے جو ہے وہ روٹیٹری جو اس کا سوچ ہے اس کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں بیسی کے لئے آپ جب ٹمپریچر کو اجسٹ کرتے ہیں تو بعض کا لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ مائنس میں کام ہوتا ہے یا سکسٹین ڈگری تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فریج کا ٹمپریچر اس کو کام کریں لائکہ ٹو ٹری کیونکہ اس میں ٹوٹل سیون پوائنٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو ون پہ رکھیں گے تو زیادہ کولیں گا نہیں اس کا جو ورکنگ پریسر بلکل ڈیفرنس ہے آگرنگ ٹو اے سی تو اس کو جو میکسیمم جو ٹمپریچر اگر آپ نے زیادہ کولنگ کرنی ہے تو آپ کو سیون پہ رکھیں گے اور جو زیرو ہے اس کا آف پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ فرینڈز اس کو انسٹال کر دیں گے پراپرلی جو ہے جب اس کو انسٹال کرنے کے بعد جہاں پہ میں نے اس کو فکس کر دیا سینسر کو اور ساتھ ہی اس کو پراپرلی طریقے سے بڑے آرام سے یہ جو اس کا سینسر ہے بڑے طریقے اور بڑے جو ہے آستہ سے اس کو پراپرلی جو نا اس کو فٹ کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ اس کو بل نہ آئیں اس کو سٹریٹ رکھنے ہے تو فرنڈز بھی میں نے اس کو فکس کر دیا اب اس کو میں پراپرلی یہاں پہ اجزز کروں گا یہ بڑی احتیاط سے کریے گا تو بعض بات اگر آپ کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں کہ جب اس کے کنیکشن کے بات آئے تو اس کی پکچر مرانے تاکہ آپ دسترب نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ یہ بہت ایزی میتھرڈ ہے گھر بیٹھے ہی اس پہ جو ہے یہ تھرمو سٹیٹ کو چین کر سکتے ہیں تو فرنڈز جیسے میں نے اس کو اس کے اندر فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے آٹ پٹ ہوتی ہے اور جو بعض آٹ پٹ ہوتا ہے اس میں دو آٹ پٹ ہوتی ہیں ایک جو ہے ہماری ہیٹر کو جا رہی ہوتی ہے اور ایک ہمارے دور سچ کو جا رہی ہوتی ہے مگر جو میرے بات سبی ہے اس میں صرف ایک اس کی اردھ ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ چار نمبر ایک تین نمبر اور ایک چھے نمبر جو چار نمبر جو ہوتا ہے وہ دور کو جاتا ہے اور جو چھے نمبر ہے وہ آپ اس کے اندر ہیٹر لگا اس کے اندر جاتا ہے میں آپ کنیکشن کر کے بتاتا ہوں دیکھیں میں جو گراؤنڈ لگا دی ہے یہ ارتھ ہوتی ہے اب جو میں لگاؤں گا یہ بلو کبل ہوتی بلو کبل باز اوقات نیوٹر کے بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہماری ہیٹر کے لئے یوز کی آتی ہے اب جو بلیک کبل آپ کی آوٹ پوٹ والی ہے نیوٹر سوری جا رہی ہے ہیٹر کو آپ دیکھا جائیں تو جو بلو ہے وہ میں لگا دیا جو کہتے ہیں کہ یہ جو بلو گیبل ہے وہ نیوٹرل کی ہوتی ہے اور یہ نیوٹرل نہیں ملتی ٹھیک ہے ہماری ہیٹر کو جا رہی ہے اور جو براؤن گیبل ہے وہ ہماری انپوٹ کی ہے اب دیکھا جائیں تو جو جو بلو گیبل لگا دیتے ہیں بلو گیبل جو نیوٹرل کی جاتی ہے مگر یہاں پہ جو فریج ہے اس کے جو ہیٹر ہے اس کو اس کے لئے استعمال کی جائے تو فرینڈز ہمیں اس کو فکس کر لیتے ہیں تو فرینڈز میں نے اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ ری فرینڈز میں نے یہ انسٹال کر دیا ہے ٹھیک ہے پراپرلی ٹھیک ہے اس کا تھرمو سٹیٹ جو ہے اس کا جو پر کور تھا میں نے پراپر لگا دیا ہے ٹھیک ہے